اسلام علیکم ناظرین بکریوں کے لئے سبس جارے کا استعمال آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہی ہے کہ اگر آپ اپنی بکریوں کو سبس جارہ کھلاتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بیسٹ رہے گا یا تھوڑا آپ کے لئے جیسے ڈیوانٹیج ہیں ان کے تو ہمارے ساتھ دوستو انڈ تک جڑیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات ملیں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی اپیل جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستو کے ساتھ شیار کر دیں تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں سبس جارہ جو ہے یہ بھی بکریوں کے لئے ضروری ہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بکریوں کو کھلانا ضروری ہے لیکن اس کو کھلانے کا بھی طریقہ کار ہے طریقہ کار ایسے کہ اگر آپ اپنی بکریوں کو خالی خوش کی چارہ فرض کیا توڑی کھلاتے رہتے ہیں تو اس وقت آپ کی بکریوں کو کم از کم ایک ٹائم جو سبس جارہ ہے یہ کھلانا چاہیے چاہے آپ دو ٹائم بھی کھلائیں صبح شام لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو توڑی کا استعمال ہے اگر آپ توڑی استعمال نہیں کراتے اور آپ کے پاس خالی سبس جارہ ہے تو اس کے دوستو بہت سارے ڈیس ایڈوانٹیج آپ کو ملیں گے یعنی کہ آپ کو نقصانات ہوں گے کس قسم کے نقصانات ہوں گے تو وہ دوستو سنیے سب سے پہلے اگر آپ خالی سبس جارہ کھلاتے ہیں تو اس سے آپ کی جو بکریوں ہیں ان کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہوں گے جب ان کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں اس کو پھیٹا بھی بولتے ہیں اس کے لئے ڈیورمنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ چراتے ہیں بکریوں کو اور چرانے کے دوران بکریوں سبس جارہ کھاتی ہیں لیکن سبس جارہ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہوں گے کہ خوشک چارہ بھی کوئی نہ کوئی چیز کھا لیتی ہیں جس سے جو ہے آپ کی بکریوں جو وہاں چرائی پے کے دوران سبس جارہ کھاتی ہیں وہ ان کے نقصان میں نہیں رہتا تو اس لئے دوستو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ لوگ بکریوں کو خالی سبس جارہ کھلا رہے ہیں تو ایک ٹیم کم از کم جو ہے توری کھلائیں چاہے گندم کی توری بھی کھلا دیں اگر ایک ٹیم آپ توری کھلاتے ہیں دوستو تو اس سے آپ کی جو بکریوں ہیں یا بکری ہیں ان کی سیاحت بھی بہتر رہے گی اور وہ ٹھیک سے پانی بھی پییں گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں اس وقت تاکہ لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ